جو علماء اکرام کہتے ہیں لا اے دخل الجنہ من کانا فی قلبیہی مِسْقَالُ ذَرَّتِ مِنْ كِبَر اللہ کرے اللہ یہ جملہ تمہارے ذہنوں میں بٹھا دے اللہ میرے ذہن میں بٹھا دے ہماری اولاد ہماری نسلوں کے ذہن میں بٹھا دے لا اے دخل الجنہ غور سے سنو جی وَآدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا وَآدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا من کانا فی قلبیہی جس کے سینے میں جس کے دل میں جس کے سینے میں جس کے دل میں فی قلبیہی مِسْقَالُ ذَرَّتِ مِنْ كِبَر ذرے کے برابر بھی اگر تکبر ہے تو جنت نہیں ہے لا اے دخل المسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے لا اے دخل الجنہ من کانا فی قلبیہی مِسْقَالُ ذَرَّتِ مِنْ كِبَر ذرہ کس کو بولتے ہیں ذرہ آج وہ دیکھنا بھی نصیب ہے ذرہ بھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میں ادھر کھڑا تھا ایک دو منٹ تین منٹ کے لیے کافی گرمی ہو رہی تھی اور مجھے فیان دیا گیا ہے اور ایک پہلی صف کو شاید یہ فضیلت پہلی صف کی ہے کہ وہ فیان میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اللہ سے میری دعا ہے اللہ سب کو تھنڈک عطا فرمائے سکون سے جمعہ میں اللہ سب کو بیٹھنے کا اللہ موقعنائیت فرمائے میرے دل میں آیا اس کو آف کر دوں پھر خیال آیا ریاکاری ہو جائے گی پھر جہن میں خیال آیا کہیں ریاکاری ہو جائے گی اللہ سبحانہ وتعالی اس موقع پر سب میرے بھائی جو جمعہ کے لیے آتے ہیں اللہ کے مہمان ہیں اللہ اکبر کون کیا لفظ بول رہا ہوں میں کیا لفظ بول رہا ہوں میں اللہ کے مہمان ہیں مسجد میں آنے والے زائر اللہ زائر اللہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے وہ سبحان اللہ جو مسجد کو وضو بنا کے گھر سے آتا ہے اللہ اپنے مہمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی بہ آسانی بہ سہولت اللہ تعالی بہتنے کی توفیق عطا فرمائے میری دعا ہے میری دعا ہے یہ حدیث سن لیجئے ذرہ میں بول رہا تھا آپ ذرہ کسے بولتے ہیں نصیب ہے ذرہ کو دیکھنے کسی گھر میں بیچ میں پرانے زمانے میں اب تو ہائی بھی نہیں کہیں بیچ سے جو ہے ایک کویلی کا گھر ہوتا تھا بیچ میں سے ایک کویلی ہٹی ہوئی ہوتی تھی اور کئی اور بھی چیزیں ہو سکتی میں نے جو دیکھا وہ یہی ہے وہاں سے ایک روشنی آتی دھوپ آتی وہاں سے وہ دھوپ کے اندر غور سے دیکھیں تو ذرہ نظر آتے اگر آپ بازو دیکھیں گے تو وہ نظر نہیں آئیں گے اسی دھوپ میں نظر آتے ذرہ وہ اور بازو چھاؤں میں وہ ذرہ نظر نہیں آتے تھے سبحان اللہ اللہ نے قرآن میں بھی وہ ذرہ کا لذ استعمال فرمایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی وہ ذرہ کا لذ استعمال فرمایا قرآن میں اللہ نے کہا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ اللہ اکبر اللہ اکبر ہمیں کون پوچھتا ہے مسجد شروع کیے تو ہم تھے آج ہمیں کون پوچھ رہا ہے مدرسہ شروع کیے تو ہم تھے آج ہمیں کون پوچھ رہا ہے یاد رکھو اللہ کہتا ہے تم ذرے کے برابر بھی عمل کروگے ذرے کے برابر بھی عمل کروگے جو صرف دھوپ میں دکھتا ہے جو چھاؤں میں نظر نہیں آتا اللہ کہتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ سبحان اللہ جو بھی نیک کام کروگے اللہ کو معلوم ہے اللہ جانتا ہے ٹرستی جاننا ضروری نہیں ہے لوگ جاننا ضروری نہیں ہے کس نے بنایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ سبحان اللہ ذرے کے برابر بھی خیر کروگے ذرے کے برابر برحال موضوع الگ ہو جائے گا اور یہاں موضوع ہے تکبر کیا موضوع ہے تکبر کا انجام موضوع کیا ہے آج کا تکبر کا انجام تو میں موضوع سے کہیں ہٹنا جاؤں سبحان اللہ ذرے کے برابر بھی تکبر اگر کسی کے سینے میں ہے نوجوان میرے بھائی میرے بچے چھوٹی عمر والے میرے بچے میرے ٹین ایجر ساتھیوں میرے ٹین ایجر ساتھیوں میرے نوجوان ساتھیوں میرے مالدار ساتھیوں میرے طاقتور ساتھیوں سب سے میری گدارش ہے میرے علم والے ساتھیوں میرے حسن اور جمال والے ساتھیوں ذرے کے برابر بھی اگر سینے میں تکبر ہے تو جنت میں داخلہ نہیں ہے ایک بار اور حدیث سنو لائے دخل الجنہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا من كان فی قلبہ مِذْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ قِبر ذرے کے برابر بھی تکبر ہے تو جنت نہیں ہے سبحان اللہ